چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بی شاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انسار عزیز نتویس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاصر ہوا ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تفسر ہوئے ہیں جنہاں آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوستو تو پھیلانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوط ہے ناظرین اگرامی آپ لوگ کی مضبوطی ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے آئیے پہلے خبر کی جانب بڑھتے ہیں یونیفارم سیویل کورٹ معاملے پر آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے پانچ جولائے کو ایک اہم میٹنگ طلب کی تھی جس میں اس قانون کی شدید مخالفت کرنے کا فیصلہ لیا گیا مسلم پرسنلہ بورڈ پہلے سے ہی یونیفارم سیویل کورٹ کی مخالفت کرتا رہا ہے لیکن اب اس نے سبی سے بازابتہ مخالفت درج کرانے کی اپیل بھی کر دی ہے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کی ہوئی میٹنگ میں بورڈ کی طرف سے کیو آر کورٹ والا اخط جاری کیا گیا اور لوگوں سے گزارش کی گئی کہ سبی اپنی مخالفت درج کرائیں بورڈ نے کہا ہے کہ ملک میں فیلحال یونیفارم سیویل کورٹ کو لے کر ماحول بنایا جا رہا ہے ایک طرح سے الگ الگ مذاہب اور ثقافتوں کی اس ملک میں یونیفارم سیویل کورٹ کے ذریعے مذہبی و ثقافتی آزادی پر چوٹ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے میں لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ لاو کمیشن کی طرف سے طلب کی گئی رائے کے بارے میں اپنی مخالفت درج کرائیں کرناٹک ہائے کورٹ نے اپنے ایک اہم فیصلے میں کہا ہے کہ جب ایک شادی شدہ عورت کام کرنے کے قابل ہے تو وہ اپنے شوہر سے بھاری معافضے کی توقع نہیں کر سکتی جسٹس راجندر بادہ میکر کی سربرائی والی بینچ نے بدھ کو طلاقی آفتہ خاتون کی طرف سے دائر مجرمانہ نظر سانی کی درخواست پر غور کرتے ہوئے فیصلہ دیا عدالت نے سیشن کورٹ کے ماہانہ نان نفقے کو دس ہزار روپے سے کم کر کی پانچ ہزار روپے اور معافضہ تین لاکھ روپے سے کم کر کی دو لاکھ روپے کرنے کے فیصلے کو بھی برقرار رکھا بیچ نکاح کام کرنے کی صلاحیت کے باوجود و بیکار نہیں رہ سکتی اور شوہر سے معافضہ طلب نہیں کر سکتی اور صرف روزی روٹی کے لئے دیکھ بھال حاصل کر سکتی ہے بیچ نے کہا درخواست گزار کا سابق شوہر پرویجن شٹور چلاتا ہے اور اپنے ماں اور غیر شادی شدہ بہن کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے ادھر ناظرین گرامی سپریم کورٹ نے جمعیرات کو کہا جس میں قومی دال حکومت علاقہ دہلی میں انڈین ایڈمنیسٹریٹیو سرویس افسران کے تبادلے اور کنٹرول کے معاملے میں مرکزی حکومت کے آرڈیننس کے آئینی جواز کو چیلنج کیا ہے ناظرین بارامولا پولیش نے ایک لڑکی کو حراسان کرنے کی الزام میں دو نوجوانوں کو گریفتار کیا ہے ایک پولیش ترجمہ نے اپنے بیان میں تفصیلات واہم کرتے میں کہا کہ بارامولا پولیش ٹیشن کو ایک شخص کے طرف سے تحریری قائط موصل ہوئی اس میں کہا گیا کہ زنانہ پار خاجہ باق میں دو افراد نے ایک لڑکی کے ساتھ چھہر چھاڑ کی اور بعد میں وہ جائے موقع سے فرار ہو گئے ادھر حکومت نے ایکسس سیویل کورٹ پر وزراء کا ایک گروپ تشکیل دیا اس غیر رسمی جی او ایم یعنی وزراء کی گروپ میں سینر وزراء کو جوا دی گئی اس جی او ایم کی سربراہی کرن رجی جو کریں گے اور باقی ممران اسمیری تیرانی جی کشن ریڈی اور ارجن رام میگوال ہوں گے بدھ کو ان وزراء کی میٹنگ بھی ہوئی ہے ادھر ناظرین گرام میں منیپور حکومت نے بدھ کے روز کہا کہ اس نے ریاست میں انٹرنیٹ خدمات کی معاتلی کو پانچ دن تک بڑھا دیا ہے تاکہ نظم و نسک اور امن میں کسی بھی طرح کی خلال پیدا ہونے سے روکا جا سکے اب انٹرنیٹ خدمات دس جولائی کی سیپیر تین وجہ تک معاتل رہیں گے خیال رہے کہ تین و ایکوں نسلی برادروں کی درمیان جھڑپوں کے بعد سے حکام نے پہلی بار ریاست میں انٹرنیٹ خدمات پر پابندی لگا دی تھی جس میں وقتاں فوقتاں توسیح ہوتی رہی ہے ادھر جمعہ کشمین میں بے گھروں کو پانچ پانچ مرلا زمین دینے والے منصوبے کی سابق ہو زیرالہ محبوفتی پرزور مخالفت کر رہی ہیں پی ڈی پی چیف محبوفتی کا کہنا کہ یہ ٹھیک مالی غنیمت جیسا سلوک ہے پارٹی ہیڈکارٹ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہیں انہوں نے سوال پچھے جنہیں زمین دینے کی بات کی جا رہی ہے وہ بے گھر لوگ آخر ہیں کون ادھر بودکی روز گیانواپی میں عرص اور چادر پوشی کی اجازت کا مطالبہ کرنے والے عرضی پر فاش ٹریک کوٹ میں سماعت ہونی تھی لیکن مدعی کے غیر حاضر رہنے کے سبب سماعت نہیں ہو سکی مدعالے عدالت میں حاضر تھا لیکن مدعی کے موجود نہ رہنے کو دیکھتے ہو عدالت نے کیس کی سماعت کے لئے گیارہ آگشت کی تاریخ مقرر کی ہے زیر ناظرین گرامی دہلی سے بڑی خبر سامنے آئی جہاں زیر تعمیر عمارت کا فلور نیچھے گر گیا حادثہ جنوبی پوری کیجی بلوک میں ننکی پپلک سکول کے خریب پیش آیا ہے یہ حادثہ چوتی منظر کا لینٹر ڈالتے وقت پیش آیا ہے جس میں پانچ مزدو زخمیوں اس معاملے کی تصدیق کرتے ہوئے فائر ڈائریکٹر آتول گرگ نے بتایا کہ واقعہ جنوبی پوری کیجی بلوک میں ننکی پپلک سکول کے خریب پیش آیا تھا ادھر اتراکن انیفرم سیویل کورٹ کا مصوردہ پندرہ جولے تک حکومت کو پیش کیا جا سکتا ہے ایک ریپورٹ کی مدد اتراکن انیفرم سیویل کورٹ کو لے کر بنائی گئی کمیٹی ابھی تک کام میں مصروف ہے مصوردہ تیار ہو چالے گئی زدورہ مرکز کی طرف سے یو سی سی ڈراف کی تیاری بھی شروع کر دی گئی اس لئے ریاست اپنے مصوردے کو محسود بنانے میں مصروف ہے اس بات کی اطلاعات پیش کی گئی ہے ادھر اتر پردش کی پریاغرات میں لو جہاد کا معاملہ سامنے آئے یہاں ایک مسلم نوجوان ہندو بن کر ہندو لڑکی سے شادی کر لیتا ہے اس کہانی میں نہ صرف مسلم نوجوان بلکہ اس کا خاندان بھی شامل ہے لڑکی اس بات کا علم اس وقت ہو جب اس نے نکاح نامہ اپنے ہاتھ میں پائے سرٹیفیکٹ میں اٹھا کر انوچ پرتاب سنگھ کے وجہے محمد عالم کا نام لکھا گیا تھا اس نے احتجاج شروع کیا تو مسلم خاندان نے اسے تشدد کا نشتانہ شروع کیا اپنے ناظرین گرامی اس معاملے کو کچھ اوری شکل دینے کی کوشش ہو رہی ہیں اب یہ جو ہے پوری طرح سے تحقیق کے زد میں آ چکا ہے ادھر میکسیکو کی ریاست اوکساکہ میں بس ہائیوے سے کھائی میں گر گئے جس سے کم از کم انتیس افراد ہلاک اور انیس زخمیں ہو چکے ہیں مقام حکام نے جمعیرات کو اس بات کی تزدیک کی کہ بس بدھ کو میکسیکو سٹی سے آ رہی تھی ریاستی حکومت کے سیکریٹری جوز ڈی جیسس رومیرو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ حادثہ بدھ کی صبح میکڈالینا پیناس کو میں پیش آیا جب گاڑی سڑک سے فسل کر دس میٹر سے زیادہ کہری گاہی میں جا گئی تازتیری اطلاعات کمتہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر انتیس ہو گئی ہے جبکہ انتیس افراد زخمیں ہیں جو زیر علاج ہیں دنازلی گرامی یوکرین کے لفیف شہر میں جمعیرات کو ایک روسی میزاید سیدھے ایک رہائشی امارت پر گرا افسران نے بتایا کہ اس حملے میں کمسکن تین لوگوں کی موت ہوئی جبکہ آٹھ دیگر زخمیں ہوئے سی این این کی ریپورٹ کے مطابق لفیف علاقائی فوج انتظامہ کی چیف میکس تکم کو اس تسکی نے کہا کہ پتہ لگانے کے لئے بچاؤں مہم چل رہی ہے کہ کیا یہ ملبے کے نیچے مزید لوگ فسے ہوئے ہیں یا نہیں دنازلی گرامی ظالم اسرائیل میں تل عبیب کے پولیس سربراہ کے جبری استفعہ کے خلاف ہزاروں لوگوں نے بت کو تل عبیب کی مرکزی شہرہ و ملبر میں دیگر بڑے چہرہوں کو بلاک کیا تل عبیب کی زلی کمانڈر رامی عیشت نے پہرے ہو کہا تھا کہ وہ پولیس کے کام میں نیتن یاہو حکومت کے آرکان کی سیاسی دباو کے وجہ سے استفاہ دے رہی ہیں ادھر لبنان سے راکٹ ڈاکے جانے کے بعد ظالم دہشتگرد اسرائیلی فوج نے لبنان کے علاقے پر بمباری شروع کر دی ہے کچھ متزاد اطلاعات محصول ہونے کے بعد اسرائیلی ظالم فوج کے ترجمہ نے جانکاری دی ہے کہ راکٹ اسرائیلی حدود کے اندر پھڑ گئے تھے اس معاملے میں نامانگار نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں کفر شعبہ کی اردگرد کے علاقے کو بیس سے زیادہ گولوں سے نشانہ بنایا اسرائیل نے لبنان کے ساتھ سرحدی واقعات کے بعد شمالی بستیوں کو ہدایت جاری نہیں کی ہیں ادھر بللروس کے صدر الیکسینڈر لوکا شنکو نے کہا ہے کہ ہم کسی کے خلاف جہوری استعمال نہیں کریں گے ہمارے ساتھ شہرخانی سے باز آ جائیں اور جہوری اسلحہ کو بھول جائیں لیکن اگر آپ نے جہریت کی تو ہمارا جواب بھی فوری ہوگا لوکا شنکو نے روس کی طرف سے بللروس میں ٹیکٹیکل جہوری اسلحہ کی تنصیب سے متعلق مغربی ممالک کے بیانات کا جواب دیا ہے ادھر امریکہ میں چار جولائے کو یومیازادی کی تقریبات کے دوران مختلف ریاستوں میں ہونے والی متعدد مسلح حملوں میں پندرہ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے ہیں دو جولائے کو بالٹی مور میں ایک پارٹی میں فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد ہلاک ہوئے اور اٹھائی زخمی ہوئے جن میں سے زیادہ تر کی عمریں اٹھارہ سال سے کم تھی جنوبی امریکی ملک پیروں میں آتش فشاں پھٹ پڑا ہے ملک میں دو ماہ کے لئے امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ادھرہ برائے ارضیات و مادنیات کے مطابق ملک کے سب سے زیادہ فعال آتش فشاں او بیانس سے راکھ اور گیس نکل رہی ہے اور راکھ پانچ ہزار پانسو میٹر کی بلندی پر پہنچ گئی جبکہ دس کلومیٹر کا علاقہ لپیٹ میں آ چکا ہے ادھرہ ناظر اگرامی امریکی فوج نے بتایا کہ شام میں دائش مخالق مشن پر روسی لڑا کا تیاروں نے امریکی تیاروں کا راستہ رکھا اور انہیں حراسان کیا مشرق وستہ میں فضائی کاروائیوں کی ذمہ دار امریکی جنرل لیفٹنینٹ جنرل الیکس گرنکیوچ نے کہا ہے کہ آج صبح تقریباً دس بچ کر چالیس منٹ پر روسی فوجی تیار شام میں امریکی تیاروں کے ساتھ ادھر امریکی بحریہ نے اطلاع دی ہے کہ ایرانی فوج نے گشتہ روز آبلائی خرموس کے قریب دو آئیل ٹینکروں کو خبزے میں لینے کی کوشش کی اور انہیں اسی ایک پر فائننگ کر دی بیان میں بتایا گیا کہ دونوں واقعات میں امریکی بحریہ کی جوابی کاروائی کے بعد ایرانی بحری جہاز پیچھے ہٹ گئے اور دونوں تجارتی جہازوں نے اپنا سفر جاری رکھا ہے امریکی بحریہ کے پانچ پہ بیڑے کے ترجمان ڈاکٹر ٹیم ہاکنز نے کہا ہے کہ ایرانی بحریہ نے بے ناقوامی پانیوں میں قانونی طور پر گزرنے والی تجارتی آئیل ٹینکروں پر قبضے کی کوشش کی تھی لیکن امریکی بحریہ نے فوری جوابی کاروائی کی اور ایرانی بحریہ کو تیر بردار جہاز قبضے میں نہیں لینے دیا ناظرین گرامی آج کے بعد خاص بات میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر آپ نے اسے ملاقات ہوگی مجھے اجازت دے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات